ہیلو فرنڈز تو آج ہمیں ایک ایسی لڑکی کی کہانی دیکھیں گے جو دنیا کی سب سے انلکی لڑکی ہے لیکن پھر اس کا سامنا میجیکل کیٹ سے ہوتا ہے جس سے اس کی پوری لائف بدل جاتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ان کی امیزنگ سٹوری تو موی کے شروع میں ہم سیم کو دیکھتے ہیں جو اپنی فرنڈ ہیزل کے ساتھ ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں یہاں ایک وارفن ایس میں رہتی ہے تب ہی اچانک ان کا سارا سیٹ اپ ٹوٹ جاتا ہے اور ہیزل کہتی ہے کہ تمہاری تو قسمت سچ میں بہت خراب ہے اور تمہارے ایک گوڈ لکڈ دوننا ہوگا اور وہ پھر اپنے اکھٹے کی ہوئے لکی آئیٹم دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یار مجھے بس ایک لکی کوئن چاہیے اور پھر کوئی نہ کوئی مجھے اٹاپ ضرور کر لے گا ہے سیم اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ اس کے لیے کوئن ضرور دون کر لائے گی اور اس سے اس کا گوڈ لک اور بڑھ جائے گا تب ہی ان کی وارڈن وہاں آتی ہے اور بتاتی ہے کہ اید نام کی سوشل ورکر سیم کو لینے آئی ہے ہیزل یہ سن کر بہت اداس ہو جاتی ہے کیونکہ بڑی ہونے کی وجہ سے سیم کو ارفن ایس چھوڑ کر جانا ہوگا سیم وارڈن سے ریکویس کرتی ہے کہ ہیزل کے اٹاپ ہونے تک یہاں رکنا چاہتی ہوں لیکن وارڈن کہتی ہے کہ اب تم اٹھارہ سال کی ہو چکی ہو اور رولز کے حساب سے تمہیں موف کرنا ہوگا وہ اسے فریڈے والے دن وزیٹن آر میں آنے کو کہتی ہے کیونکہ ہیزل کی فوسٹر فیملی بھی اسی دن آنے والی ہے اور سیم کو بھی اس کی بات ماننی پڑتی ہے پھر وہ ہیزل سے پرومیس کرتی ہے کہ فریڈے والے دن اس سے ضرور ملنے آئے گی اور وہ فلی تمہارا لکی کوئن بھی میرے ساتھ ہوگا باہر اسے اس کا سامان دیتے ہیں جس میں اس وقت کی پک ہوتی ہے جب اسے پہلی بار کسی نے اڈاپ کیا تھا لیکن انلکی ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ سادہ وقت نہیں رہی اور تب سے کافی ساری فیملی اسے ریجیکٹ کر چکی ہے ایو اس سے آگے کے پلان کے بارے میں پوچھتی ہے تو سیم بتاتی ہے کہ اس نے اپنے لئے سٹور میں چوب گھنٹ لی ہے اور کل صبح جوائنٹ کرے گی اور آگے سے وہ اپنے فلیٹ کی چابی گٹر میں گرا دیتی ہے اور ایو ایک نئی چابی دیتی ہو کہتی ہے جلد ہی تمہارا لگ بدل جائے گا صبح ہم اس کے بیڈ لگ کے کچھ چھلکیاں دیکھتے ہیں جہاں وہ کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر پاتی لیکن کسی طرح مینج کرتے ہوئے اپنے جاب تک پہنچ جاتی ہے وہاں وہ اپنے بوس مارون سے ملتی ہے جسے لگتا ہے کہ سیم اس کے سٹور کے لئے بیس ٹرائز ہے لیکن جلد یہ یقین ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سیم نے سٹور میں تباہی مچار تھی ہے تنگ آ کر سیم کو باہر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شاپنگ کورٹ سنبھالنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگلے دن سیم ہیزل سے ملنے جاتی ہے تو وہاں بوڈنگ سے پتا چلتا ہے کہ ہیزل کی فارسٹرٹ فیملی نے اپنا پلان کنسل کر دیا ہے لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ سنڈے کو ایک اور نئی فیملی آنے والی ہے پھر سیم ہیزل سے ملتی ہے جو اڈاپ نہ ہونے کی وجہ سے بہت خفا ہے سیم اسے یقین دلاتی ہے کہ جلدی ایک اچھی فیملی مل جائے گی لیکن ہیزل کو لگتا ہے کہ اس کا گھڑ لکھ کہیں رکا ہوا ہے اور وہ سیم سے اس کی لکی کوئر کو جلدی دوننے کو کہتی ہے آگے ہم سیم کو ایک سینڈوچ کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور تب ہی ایک پلیک کیٹ کہیں سے آ کر اس کے پاس بھیٹ جاتی ہے سیم بکا سمجھ کر لیکن میرا بیٹ لکھ مجھ سے ابھی دو قدم آگے چلتا ہے شاید میرا سایا بھی ہیزل پر پڑ رہا ہے بلی وہاں سے بھاگ جاتی ہے تب ہی سیم دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک کوئن پڑا ہے صبح اٹھ کر اس کے سارے کام اچھے ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہومورک کا اپلوڈ ہونا ایک جیسے ساکس کا ملنا یہاں تک ہے اس کا شاور بھی اچھے سے کام کر رہا ہے تب ہی اس نے پوکٹ میں سے وہ کوئن نکالتی ہے جس پر عجیب ڈیزائن بنے ہوئے ہیں اور اسے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی لکھی کوئن ہے اور اس کوئن کو تیس کرنے کے لیے دیکھتی ہے تو اسے کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ سرچ میں ایک لکھی پینی ہے تو وہ آرفن ایج میں وڈن کو پون کرتی ہے کہ میں شام کو ہیزل کو ایک سپرائز دینے والی ہوں سٹور میں بھی اس کا دن بہت اچھا رہتا ہے کہ مارون کو ایک ہی دن میں اتنا امپریس کر دیتی ہے لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منصور تھا کیونکہ غلطی سے سیم نے اس کوئن کو ایک ٹوائلٹ میں گرا دیا تھا اور اسے نکالنے کے چکر میں وہ فلش ہو جاتا ہے شام کو سیم اسی بلیک کیٹ سے ملتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اسے یہاں سے ایک لکھی کوئن ملا تھا لیکن اس سے غلطی سے وہ فلش ہو گیا ہے یہ سن کر وہ کیٹ چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ آخر تم نے کیا کر دیا سیم بھی اسے بلتا دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے اور تب وہ دیکھتی ہے کہ اس کے کالر پر بھی کوئن جیسا ڈیزائن ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ کوئن مجھے اسی کیٹ نے دیا تھا اور وہ کیٹ وہاں سے ایک اور کوئن دینے کو کہتی ہے لیکن دیکھتی ہے کہ وہ کیٹ اس سے ڈر کر باگ رہی ہے اور وہ بھی اس کا پیچھا کرتی ہے لیکن بہت کوشش کرنے کے بعد بھی کیٹ اس کے ہاتھ نہیں آتی اور سیم اداس ہو جاتی ہے تب ہی اسے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ پیچھے گلی میں وہی کیٹ بیٹی ہوئی ہے جو ایک بوٹل کال کر اس میں کوٹ جاتی ہے سیم کو یہ سب تھوڑا عجیب لگتا ہے لیکن اس کو وہ کوئن کے چکر میں اس بوٹل میں کوٹنا پڑتا ہے اور وہ اسے دوسری دنیا میں لے جاتا ہے کیٹ اسے وہاں دیکھ کر ٹر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک انسان کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا لیکن سیم کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں لیکن اس کے بدلے مجھے ایک لکی کوئن چاہیے تب کیٹ اسے بتاتا ہے کہ وہ اس وقت کٹلک سٹی میں ہے اور اگر کسی نے اسے تمہیں دیکھ لیا تو میرے لئے پروپرم ہو جائے گی تب وہ کچھ آوازیں سن کر سیم کو چھپنے کو کہتا ہے وہ دیکھتی ہے کہ دو لیپریکون اس سے ملنے آئے ہیں وہاں اسے پتا چلتا ہے اس کیٹ کا نام بوپ ہے اور جو کوئن اس نے گھمایا تھا وہ یہ کیٹ اپنے ٹرائولز کے لئے یوز کرتا ہے اور بینہ اس کے باب سٹی میں نہیں جا سکتا سیم کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سٹی کے اندر ایک کوئن دیگی ہے جہاں سے یہ سارے کوئن ایشو کیے جاتے ہیں اور وہ باب سے کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم اندر جا کر ایک اور کوئن لے آئے جس سے ہیزل کے ساتھ تمہاری بھی پروپرم سالف ہو جائے گی باب پہ کچھ دیر تک اس کی بات مان جاتا ہے اور سیم اسے کہتی ہے کہ اندر جانے کے لئے تم میرے بٹن کو یوز کر سکتے ہو آگے اس کا سامنا ایک کیپٹر نام کے لیپریکونز سے ہوتا ہے جو یہاں کے سیکیورٹی کی ہیڈ ہے لیکن اس بٹن کی مدد سے باب اور سیم اس سے بچ نکلتے ہیں اور پھر باب اسے لیپریکونز کے لوکر روم میں لاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ میرے دوست جیری کا لوکر ہے جس کی جوب اس وقت کوئن ڈیگو میں ہے سیم وہ کپڑے پہن کر ایک لیپریکونز بن جاتی ہے اور باب سب کو بتاتا ہے کہ یہ لاتویا نام کے ایک میچکل ملک سے آئی ہے جہاں کے لیپریکونز بہت بڑے ہوتے ہیں آگے وہ جیری سے ملنے اس کوئن ڈیپو میں آتے ہیں جہاں وہ سیم کے سائز کو دیکھ کر بہت ایمپریس ہوتا ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیمز ان کوئنز کو چھرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ سکین ماشین ان کوئنز کو اوپر لے جاتی ہے تب اس کے ہاتھ میں خود کا ایک بٹن آ جاتا ہے جلد ہی سیم کے بیڈ لک کی وجہ سے کڑبر ہو جاتی ہے اور وہ بٹن چھوٹ کر ماشین کے اندر چلا جاتا ہے لیپریکون جلد ہی اس بیلڈنگ کو خالی کراتے ہیں اور باب سیم کو بتاتا ہے کہ کیپٹن کو بٹن کے بارے میں پتا چل جائے گا اور ہمیں کوئن کو ڈونڈ کر جلدی نکالنا ہوگا باب چیری کو سب بتا دیتا ہے چیری یہ سن کر گھبرا جاتا ہے کہ کیپٹن اسے اس گلتی کے لئے پیڈ لک سٹی بھیجتی جو گوڈ لک سٹی کے دیچے بڑی ہوئی ہے پھر وہ اسے بیلڈران کے بارے میں بتاتا ہے جو کسی بھی کھوئے کونز کو ڈھونڈنے میں مدد دیتی ہے لیکن ان کو چلانے کے لئے کلک کرسٹل کی ضرورت ہے پھر سب اس کلک کرسٹل کے لئے جاتے ہیں جسے بنانے والے پک فور مین ہیں اور سیم وہاں ایک بہت پیڈ لک کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے جیری بتاتا ہے کہ یہ گوڈ لک سٹی کی میئر بیٹ ہیں اس کے پاس ایسی پاور ہے جس سے یہ پیڈ لک کو کئی سے بھی سمیل کر سکتی ہے آگے ہم پکس کو کسٹل براتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ اس میں سے ایک کوچھرا لیتے ہیں پھر جیری انہیں کنٹرول روم لے جانے کو کہتا ہے اور خود اس بنی ٹران کو ایکٹیویٹ کرنے جاتا ہے ادھر پاپ سیم کو ایک مشین دکھاتا ہے جو رینٹمائزر ہے جس سے گوڈ لک اور بیڈ لک کے دو سٹونز لگے ہوئے ہیں اور سپلائی لائنز کے ذریعے انہیں دنیا تک پہنچاتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں دران کو ایکٹیویٹ ہوتے ہوئے جو بوٹن سے لکل کر سٹی کے سوش پلانٹ تک جا پہنچتا ہے اور وہاں اس پوائنٹ کو ڈون لیتے ہیں تب ہی وہ سکرین پر کیپٹن کو دیکھتے ہیں جس سے بٹن کی سچائی کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ جلد ہی اس جور کو ڈون نکالوں کی ادھر دران پینی لے کر واپس آ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ جیری اسے پکڑتا وہ ویکیوم اس کو کھینچ کر بیٹھ کر سرکی میں لے جاتی ہے تب جیری اسے انہیں بتاتا ہے کہ دران پہلے سوٹنگ فیسلٹی میں جائے گا جو گوڈ لک اور بیڈ لک کے بیچ میں بنی ہوئی ہے سیم اور باپ اسے لینے کے لیے جاتے ہیں لیکن سیم سے بٹن تبانے میں غلطی ہو جاتی ہے اور جس سے وہ سیدھا بیڈ لک سٹی میں چلے جاتے ہیں جس کی گریوٹی الگ ہی ہوتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور باپ اسے سوٹنگ فیسلٹی میں آنے کا راستہ بتاتا ہے جو ٹاور نمبر تیرہ سے نکلے گا وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا انتظار کروں گا سیم دیکھتے ہیں کہ یہاں تو ہر طرف مانسٹر ہی بھرے ہوئے ہیں اور ان سے بچتے ہوئے وہ ایک روم میں چھپ جاتی ہے جہاں ایک باکس میں کٹلک سٹل پڑے ہوئے ہیں تھوڑی سی پرومن کے بعد وہ جلد ہی فائنلی ٹراور نمبر تیرہ تک پہنچ جاتی ہے اسے وہاں پاپ کا بتایا ہوئے خفیہ راستہ نظر آتا ہے اس سے ہوتے ہوئے وہ سوٹنگ فیسلٹی میں پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا سامنا جیف نام کی اونکون سے ہوتا ہے جو بہت ہی فرینڈلی ہوتا ہے اس کا کام ہے کہ اپنے مشین سے بیڈ لکھ کو رنڈمائز میں بھیجنا یہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جیف بیپ کا بہت پرانا بیس فرینڈ ہے اب وہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملتے کیونکہ بیپ کو بیڈ لکھ بلکل پسند نہیں پھر جیف ان کا ڈرون واپس کرتا ہے لیکن بتاتا ہے کہ کوئن کو تو میں نے کوئن ٹپوں میں بھیج دیا ہے تاکہ اس کی اچھے سے صفائی ہو سکے باپ کو لگتا ہے کہ اب اسے کیپٹن سے کوئی نہیں پچا سکتا تب سیم اسے اپنا آئیڈیا بتاتی ہے کہ وہ پیٹ لکھ کرسٹل لے کر بیپ کے ملنے جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ایک لکھی کوئن دے دے تب ہی ڈرائگن اس کے پیلک پر ایک پیٹ لکھ کا کرسٹل لگا ہوا دیکھ لیتی ہے جس کا اثر کافی دنوں تک ہوتا ہے سیم بھی ان لکھی ہونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور جیسا کہ اس نے سوچا تھا بیپ اسے ایک لکھی کوئن دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تمہارا بیٹ لکھ ختم کر دے گی سیم اسے واپس لے کر باپ کے پاس جاتی ہے لیکن دیکھتی ہے کہ کیپٹن نے باپ کو پرکڑ لیا ہے اور اسے بیٹ لکھ سٹی ٹرانسفر کرنے والی ہوتی ہے سیم فوراں جا کر اسے روک لیتی ہے اور وہ کوئن دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ اس نے غلطی سے گرا دیا تھا کیپٹن نے باپ کو چھوڑ دیا اور پاپ سیم سے پوچھتا ہے کہ یہ کوئن تو تم ہیزل کو دینا چاہتی تھی تب سیم کہتی ہے کہ میں تمہیں فسا کر ہیزل کی مدد نہیں کرنا چاہتی اور ویسے بھی میرے پاس ایک ایسا پلان ہے جس سے ہمیں کوئن کی ضرورت ہی نہیں ہوگی پھر سیم پاپ کو لے کر جیف کی بیٹ لکھ مشین کی طرف ٹلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر اسے ہی بند کر دے تو دنیا میں بیٹ لکھ بند ہو جائے گا اور ہماری ساری پروبلمز بھی حل ہو جائے گی جب سے چھپتے ہوئے وہ اس مشین کو بند کر دیتے ہیں اور دنیا میں اپس گڑ لگی جا رہا ہوتا ہے پھر وادے کے مطابق سیم وہاں سے واپس جانے لگتی ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ ویکیوم سے بیٹ لکھ لیک ہو رہا ہے ایدھر جیف بھی اپنے مشین کو دیکھ لیتا ہے اور بھاگ کر اسے سٹارٹ کرنے جاتا ہے پاپ اور سیم اس رینڈمائز کو چیک کرنے آتے ہیں تب دیکھتے ہیں کہ بیٹ لگ گوڈ لگ سٹی میں پھیل جاتا ہے اس سے ساری فیسلیٹیز خراب ہو جاتی ہے اور سپلائی لائنز میں صرف بیٹ لگ دنیا میں جاتا ہے اس کا اثر ہزل کی قسمت پہ بھی پڑتا ہے اور بیپ ان حالات کو دیکھنے آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ رینڈمائز کی دونوں سٹونز خراب ہو چکے ہیں اور اس سے لگ کی سپلائی لائنز بری طرح بند ہو جاتی ہے جہاں بیپ کو سیم کی سچائی کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ دیکھو تمہاری غلطی نے کیا کر دیا اور اب دنیا میں پیڈ لگ اور گوڈ لگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیپٹن اور چیری بھی باب سے ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں اور باب سیم سے کہتا ہے کہ یہ سب میری غلطی ہے مجھے تمہیں پہلے ہی واپس بھیج دینا چاہیے تھا سیم اسے ٹھیک کرنے کا طریقہ پوچھتی ہے لیکن باب کہتا ہے کہ بینہ سٹونز کے رینڈمائز کو سٹارٹ نہیں کیا جا سکتا اور سٹون بنانے کے لئے ہمیں کرسٹل کی ضرورت پڑے گی یہ سن کر سیم کو کچھ یاد آتا ہے وہ بتاتی ہے کہ اس نئے بیڈ لگ سٹی میں کچھ گوڈ لگ کرسٹل دے کے تھے اور وہ اسے لینے واپس نیچے جاتے ہیں سیم باب کو اس روم تک لاتی ہے اور پلتا چلتا ہے کہ یہ ایک مانسٹر بار ہے جس کا مالک روڈی نام کا ایک مانسٹر ہے اور وہ اور باب ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے ہیں سیم روڈی کو ساری پرابلم بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم یہاں سے کچھ گوڈ لگ کرسٹل لینے آئے ہیں پھر روڈی اسے ایک جار دکھاتا ہے جسے گوڈ لگ کے لئے اس نے مشین میں لگایا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ اسے لے جا سکتے ہیں اور جیسے ہی رینڈمائز ٹھیک ہو جائے گا میں اس کو پھر سے اکھٹا کر لوں گا سیم اسے کچھ بیڈ لگ کرسٹل بھی مانگتی ہے اور اسے لے کر وہ بیپ کے پاس آ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیف بھی ان کے ساتھ آیا ہوا ہے بیپ جیف کو دوبارہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور جیف بیپ سے کہتا ہے کہ تمہیں آگے بڑھ کر ان کرسٹلز کو سٹونز میں بدل دینا چاہیے اور بیپی ایسا کرنے میں بلکل بھی دیل نہیں کرتی جلد ہی وہ کرسٹلز سٹونز میں بدل جاتے ہیں لیکن پتا چلتا ہے کہ بیپ نے گوڈ لگ کے تو سٹونز بنائے ہیں سیم اسے اس کی وجہ پوچھتی ہے اور بیپ بتاتی ہے کہ اب مشین میں بس مشین میں بس گوڈ لگ سٹونز ہی لگائیں گے کیونکہ وہ دنیا میں بیٹ لگ کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنا چاہتی ہے پھر وہ سٹونز کو اس مشین پر لگاتی ہے لیکن سیم کہتی ہے کہ میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گی وہ بیٹ لگ سٹی کی گریوٹی کا فائدہ اٹھاتی ہے اور پہلے ہی مشین کے دوسرے ہول کی طرف پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دنیا میں گوڈ لگ کے ساتھ ساتھ بیٹ لگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے دونوں مل کر ہی اس پیلس کو بنا سکتے ہیں لیکن بیپ کا ماننا ہے کہ بیٹ لگ ہمیشہ چیزوں کو بگاڑنے میں کام کرتا ہے اور گوڈ لگ سٹی کا یہ خیال بھی اسی وجہ سے ہوا ہے تب سیم اسے بتاتی ہے کہ جو کچھ ہوا وہ میری غلطی ہے اور بیٹ لگ سٹی کے منسٹرز بھی تمہاری مدد کرنے آئے ہیں پھر وہ بیپ کو جیف کی یاد دلاتی ہے کہ کیسے وہ ہمیشہ سے اسے اتنا پیار کرتا ہے اور بیپ بھی اس کی بات سمجھ جاتی ہے آگے وہ بیڈ لگ سٹون کو بھی اپنی جگہ پر لگاتی ہے اور اس سے رنڈوائنس پھر سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس کی پاور چلد ہی لگ کے بیلنس کو ریسٹور کر دیتے ہیں اور وہاں سب کچھ پہلے جیسا ہو جاتا ہے سپلائے لائنس بھی پھر سے شروع جاتی ہے اور سیم دیکھتی ہے کہ ہیزل کو بھی فیملی نے اڈاپ کر لیا ہے آگے وہ سب بیپ کے ساتھ مانسٹر پار میں آتے ہیں اور روڈی کو وہ گوڈ لگ سٹون گف کرتے ہیں بیپ ان سے ساری دشمنی بھلا دیتی ہے اور ہم ان سب کو کشی سے پارٹی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کیپٹن باپ سے ڈاپ پر واپس آنے کو کہتی ہے پر اس نے تو کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا وہ کہتا ہے کہ آج سے میں سیم کی فیملی ہوں آگے کا سین ایک سال بعد کا ہے جہاں سیم نے اپنے بیٹ لگ کو ایکسپ کر لیا ہے اور پھر وہ باپ کو لے کر ہیزل سے ملنے جاتے ہیں اور پھر ان تینوں کو مستی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں